ادھر دیکھیں اور کتنے بڑے بڑے پتھر اس نے ہلا کے رکھ دی ہیں وہ چکنے پتھر دیکھیں پانی آ رہا ہے ہمارے بوٹے چھوٹے روڑ چکے ہیں یہاں سے راستہ ہے ہمارا اب راستہ جاستہ تو کوئی نہیں رہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مالک کا بہت بہت کرم ہوگا آپ سب پہ لیکن حالات بہت ہی خراب چلے ہیں بارش جو ہے وہ بہت ہی تیز لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی کہ کتنی تیز بارش لگی ہوئی ہے پانی کس طرح سے جا رہا ہے وہ اوپر ایک دیوار تھی وہ بھی گر گئی ہے اور ہماری جو دیوار ہے یہ بھی گرنے والی ہے ہم نے اس میں تین پائپ رکھے تھے لیکن تینوں کے تینوں نے ورک نہیں کیا اور اس وقت بھی بہت تیز بارش لگی ہوئی ہے تو بھائی آج کے سینز تو یہ ہی ہیں امیس سینز کے ساتھ آج کا ولوگ کرتے ہیں سٹارٹ دیکھیں پانی آ رہا ہے ہمارے بوٹے جھوٹے روڑ چکے ہیں رزاق لگو ہے ادر انیل میں لگے ہوئے ہیں ہم سارے مل جل کے نا بھائی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے پانی کو ہم اس طرح موڑ دیں تاکہ ادھر نہ جائے ادھر جاتا ہے نا پائپس میں سے نہیں گزر رہا بھی وہ دیکھیں بھائی اسے سراخ بنا لی ہیں دیوار کے اندر سے تو سارا کا سارا پانی جو ہے نیچے دیوار کے اندر سے جا رہا ہے یہاں سے اند ہوتا ہے اور خود ہی جا کے نیچے کہیں سے گزر جاتا ہے تو بھائی بہت سخت اور شدت والی بارش ہوئی ہے بارش رکھ چکی ہے لیکن میں آپ کو پانی دکھاتا ہوں کس سپیڈ سے جا رہا ہے نارملی آپ لوگ یہ جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر سے پانی کیسے گزر رہا ہوتا ہے لے آیا پورا کا پورا نہیں سے ہوئی 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 وہ دیکھیں دیوار کے وہ پتھر شتر میں یہ جا رہے ہیں بہت ہی خوپناک قسم کی اور بارش ہوئی ہے سامنے کا پہانو کا ویو دیکھیں ابھی ماشاءاللہ سے دوند چیک کریں وہ آرہی ہے دوند بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی اتنی تیز ابھی واپس سے بارش سٹارٹ ہوگی میں کوشش کر کے آپ کو چلیں کیپچر کر دکھا دوں کہ کشمیر میں بھائی جب تیز بارش ہوتی ہے تو وہ کس طرح کی ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی لیکن یہ بارش رکھ کے جائے نا کچھ کام بن جائے تھوڑا پانی کا پریشر ادھر سے چک رہے ہیں ایک وہ سامنے سے بھی پانی گزرتا ہے وہ بھی قریب سے جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن سین یہ ہے کہ وہ جو ہمارا چھاتا تھا نا چھتری بھائی وہ ہاں کے ساتھ اٹھ کے ٹوٹ گئی ہے ہوئے 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 نیچے طلاب کو چک رہے ہیں اس میں تو دو سیڈوں سے ملعب اتنا پانی آکے گرتا ہے نا تو وہ تو بھائی فل ہو گیا ہے فل ہوئے 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 یہ چک رہے ہیں پریشر یہاں سے راستہ ہمارا اب راستہ جاستہ تو کوئی نہیں رہا میں دوسری سائیڈ سے گزرتا ہوں میں بھی سلیپر پہنے بنا ہی آگئے ہوں کیونکہ سلیپ بہت زیادہ ہے اس وقت ملعب یہ سارا جو پتھر ہیں نا یہ سلپری سلپری ہوا پڑا ہے میں کہا آپ لوگوں کو چلے دکھا دیتا ہوں اس راستے سے میں گزر کے جاؤں گا نیچے طلاب کے پاس اور سردی اتنی زیادہ ہے نا بھائی کہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا سردی کی ویسے یہ چک کریں بھائی پانی کا پریشر چیک کیا آپ نے بہاؤں یہ چک کریں بھائی صاحب بہت بہت نازک صورتحال ہے طلاب کے پاس کے آپ لوگوں کو طلاب دکھاؤں اپنا ہمارا کے اس وقت اس کی کیا صورتحال ہے چیک کریں نا بھائی ادھر چیک کریں وہ جو سین بن رہا ہے پریشر پانی کا ادھر سے جو نیچے والی جگہ ہے ادھر کا پریشر دیکھنے والا ہے کیونکہ وہ ہماری ہوتی ہے یہاں میں کسیہ سی وہ دو تین آکے یہاں میں ملتی ہیں ادھر دیکھیں کیا پریشر ہے پانی کا میں قریب جا کے آپ کو دکھانے ہی کوشش کرتا ہوں یہ چیک کریں آپ کا بھائی آکے پانی کے اوپر کھڑا ہو چکا ہے سامنے اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے وہ چیک رہیں نیچے جو پانی جا رہے اس طرح سپیڈ میں باگتا ہوا جا رہے فل وہاں سے جو پانی گر کے آتا ہے وہ یہاں سے گزرتے ادھر دیکھیں اور کتنے بڑے بڑے پتھر اس نے ہلا کے رکھ دیئے وہ چیک رہے ہیں وہ چیک رہے ہیں پتھر بہت ہیوی ہیوی جو پتھر ہے وہ نیچے گرے ہوئے اس وقت ہمارے جو پہاڑ وہ فل کلین ہو جاتے ہیں بلکل ساپ سترے وہ دیکھیں پانی ادھر آکے گر رہے اور ابھی چلتے ہیں اس کے اوپر یہ نہ ہو کہ میں اس کے اوپر جا رہا ہوں اور یہ دیوار ٹوٹ جائے اس کے اگر تو اتنا پانی مجھے بھا کے بھئی ایسی جگہ پہ لے کے جائے میں خود نہیں سوچ سکتا چلیں چلتا ہوں کوئی نہیں اللہ خیر کریں گے یہ چیک کریں بھئی یہاں سے پانی جا کے نا نیچے گر رہا ہے سارا یہ فائنلی ہمارے طلاب کا ویو ہے جی ادھر سے بھی پانی آکے اس میں لگتا ہے اور ادھر سے بھی لیٹرلی مجھے یہاں پہ کھڑے ہوگے پانی کا پریشر اتنا زیادہ ہے نا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے بھائی کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا بیوار بھی ٹوٹ سکتا ہے یہ بھائی اتنا زیادہ بہاؤ ہے پانی کا ایسے ہوگا الحمدللہ چلیں ابھی بارش جو ہے وہ رک گئی ہے اور میں نا کیپچر ایجی لی ساری مومنٹس ابھی کر سکوں گا آرام سکون کے ساتھ یہ جو پانی ہے نا اکثر اوقات یہ جب پانی مطلب آٹھ دس جگوں پہ جا کے اگٹھے ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ جو رنگڑ ہوتی ہے اس میں اکثر ان ہمارے لوگ بہہ جاتے ہیں اس کے ساتھ پانی کے ساتھ کئی جانے بھی نقصان ہو جاتی جب اس طرح سے پانی آتا ہے اللہ پاک سب کو حفاظت میں رکھے یہ جو بارش ہے بھئی یہ جان لیوہ بھی ہو جاتی ہے سمتائم لیکن یہ ضروری بھی ہوتی ہیں بارشیں کیونکہ بارشوں کے بغیرے دکھام نہیں جا سکتا میں بارشوں کے ساتھ ساتھ اس کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک بارش بھی دیں اور اس انداز سے دیں کہ جو ہے نا ہمیں اپنی حفاظت میں رہیں بارش جو ہے وہ رحمتی بنے کہیں زحمت نہ بن جائے ہمارے لیے مطلب نقصان نہ اس سے اس سائیڈ سے بھی چیک کریں پانی کا پرش ہی ہے ادھر سے جا کے اس طلاب میں جاتا ہے پانی تو اس سائیڈ سے بھی پریشر کافی زیادہ ہوتا ہے پانی کا ابھی پانی کام ہو گیا لیکن اس روڈ کے اوپر بھی بہت ہی زیادہ پانی پہلے چیک کریں پانی کا پریشر ادھر کتنا زیادہ ہے ابھی تو بہت کام ہو گیا تھوڑ دیر پہلے یہ پانی جو نا وہ اوپر اوپر سے جا رہا تھا بھئی محمد کے کام چکرے ہیں یہ بھی ادھر باہر آکے پانی میں کھیڑا ہے سردی اتنی زیادہ ہے نا یہ پانی بھی تھنڈے ہو چکے ہیں مجھے ابھی کہہ رہا تھا کہ بابا سردی رہ گئی ہے تو الحمدللہ سے جی اس بارش سے ہمارا کوئی نقصہ نہیں ہوا الحمدللہ ہمارا جو گھر ہے مطلب بھی بھی نقصہ نہیں ہوا وہ ہمارے دیوار گر جاتی لیکن ہم نے یہ جو گھر کر لیا تھا اس کی وجہ سے ہماری بچت ہو گئی ہے مستری جی کیا کرنے ہو پانی کہہ رہا ہے کہ پانی ادھر نیچے بیج رہا ہوں میں الحمدللہ ہم لوگوں کی تو بچت ہو گئی ہے لیکن کافی لوگوں کا نقصہ ہوا ہو گا دھند چیک کریں جی دھند نے سارا ایریا کور کر لیا ہے پہلے دھند جو ہے میں نے جب ویڈیو سٹار کی تھی تو وہ صرف پہاڑوں کے اوپر تھی اور ابھی دیکھیں ہمارے گھر تک پہنچ گئی تھوڑ دیر کے بعد دھند میں کچھ نظر ہی نہیں آئے گا بلکل بھی ہاں جی تو ماشاءاللہ ابھی شام کا ٹائم ہے بارش دن کو تقریباً ایک بجے رکھ گئی تھی اور ابھی چار بجے کا پانچ بجے کا تقریباً ٹائم ہے ابھی موسم چک کریں آپ بارش حکمت با پھر اپنا محول بنا رہی ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد پھر سٹارٹ ہو جائے گی باہرال صبح آپ نے دیکھا تھا یہاں سے کتنا پانی جا رہا تھا اور ابھی سارا پانی جا چکا ہے رزاکہ جب بجلی گرہ تھا کتا تھا ادھر تھا پھر یہ سارا دیوار ہی گر گیا بہت بجلی پڑی ہے بھائی ادھر ایک مرتبہ پوری زمین جو ہے نا وہ ہلی ہے ادھر ہی کسی قریبی درخت پر پڑی ہیں تو جس درخت پر یہ بجلی آسمانی پڑتی ہے نا اس کے چیر کے ٹوٹے کر دیتی ہے اس کے تو ٹوٹے کر دیتی ہے پھر سائیڈ پر جو ایریا ہوتا ہے نا وہ بھی ہلاتی ہے ایک دفعہ میں تو اندر آفس میں بیٹھا ہوتا تھا کرسی پہ تو ایک مرتبہ نا ایسے چٹکا لگا مجھے کہ یہ کیا ہوا ہے اچانک پڑی اور پھر جب یہ آسمانی بجلی گرتی ہے نا اس کے ساتھ ساتھ پھر جو بارش ہوتی ہے نا پانی ملے وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ توفان آگیا سمجھ لیں گے گی یہی چکر ہوتا ہے بھائی ایک بارش ہوتی ہے اور ایک بجلی کے ساتھ پانی آتا ہے جو بجلی کے ساتھ آتا ہے وہ خطرحناک ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے بہت ہوتا ہے وہ ایک درخت نیچے ڈیم میں گیا ہے ڈیم میں چلا گیا ہے ہوتا ہے بہت بڑا ایک درخت ہوتا ہے میں نے شاید میں نے دکھایا تھا ویڈیو میں یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ گڑ والے چاول یہ کافی عرصے کے بعد دیکھے ہیں میں نے تو نہیں کافی عرصے کے بعد دیکھے ہیں ہمارے گھر میں بنتے ہی رہتے ہیں اصل میں آج ہے نا جمرات جمرات والے دین دعا مانگتے ہیں سارے تو یہ نیچے والے ہمارے اپنے گھر میں بنے ہوتے ہیں ادھر سے آئیں میں نے کہا جی آپ کو بھی دکھا دیں کافی عرصے کے بعد گڑ والے چاول ان کا کیا سواد ہے جی شاید اللہ سے گڑ والے چاولوں کا ٹیسٹ یہ ایک الگ ہوتا ہے اور ایک مطلب یونیک سے ہوتا ہے ان کا دوسرے چاول بھی ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ان کا جو سواد ہے وہ الگی ماشاءاللہ جی وہ سامنے چیک کریں کوش سے کزا سات رنگے پر بولتے ہیں اس کو اور ہم لوگ اپنے ادھر کے حساب سے اس کو بولتے ہیں پنگ باوے بودھینی پنگ ہو چیک کریں ماشاءاللہ یہ ابھی ختم ہوگی ہے سم ٹائم یہ ایسے ہوتا ہے جب بارش رکھتی ہے نا تو یہ یہاں سے جاتے کہ ایسے کول ہوتی ہے پوری کی پوری ابھی صرف ہلکی سی نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ سے یہ نظر آ رہی ہوگی لیکن آگے بادر لینا اس وائے سے پوری نظر نہیں آ رہی لیکن ہلکے سے قرار نظر آئے میں کہا آپ لوگوں کو دکھا دیں جی